سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے اور تمام عالم اسلام کے سنی مسلمانوں کو عید الفطر مبارک ہو آئیے میں آپ کو عید الفطر کی نیت اور اس کا طریقہ بتا رہا ہوں عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی نیت نیت کی میں نے دو رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الازحہ کی چھ زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مقتدی اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے یہ نیت ہو گئی اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لے اس کے بعد پھر سنا پڑھے پھر کانوں تک ہاتھ لے جائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے تیسری بار پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لے یہ طریقہ ہے نمازِ عید الفطر یا عید الازحاقہ اس کے بعد امام آہستہ عزب اللہ اور بسم اللہ پڑھ کر بلند آوازِ الحمد کے ساتھ کوئی صورت پڑھے پھر رکوع اور سجدہ سے فارغ ہو کر دوسری رکعت میں پہلے الحمد کے ساتھ کوئی دوسری صورت پڑھے پھر تین بار کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہر بار اللہ اکبر کہے اور کسی مرتبہ ہاتھ نہ باندھے اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے اور باقی نماز دوسری نمازوں کی طرح پوری کرے سلام پھیرنے کے بعد امام دو خطبے پڑھے پھر دعا مانگے جس طریقے سے نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں ناظرین اسی طرح کے ویڈیو پانے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں